سپر انٹیلیجنٹ ہونے کی ضرورت ہے دیکھو کوئی بھی سادش کرے گا آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوگا آپ کی کئی نہ کئی کمزوری ہے آپ کو فاضل وزیر حماد عزر صاحب نے کہہ دیا ستائیس چیزیں چیز ستائیس میں سے چھبیس ہم نے پوری کر دی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا میرے آنکھوں میں آنسو آگئے ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہمارے ساتھ بینل اقوامی سادش ہو گئی ہمیں گریلسٹ میں ڈال دیا بھائی جان سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ستائیس چھبیس کا تو گیم ہی نہیں ہے یہ چالیس تجاویز ہیں ایف ای ٹی ایف کی میں جھوٹ بولوں انٹرنیٹ پہ جا کے ویب سائٹ پہ ایف ای ٹی ایف کی چیک کر لو انگریزی تو تمہیں پڑھنی آتی نہیں ہے نہ تمہارے یہاں تجزیہ کاروں کو انگریزی پڑھنی آتی ہے نہ معیشہ دانوں کو انگریزی پڑھنی کیلئے پڑھنی آتی ہے میں نے تو ایک اچھی ٹرک سیکھی ہے اپنے بزرگوں سے جہاں آپ پبلک کے اندر آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو انگریزی میں شروع ہو جائیں پورا پاکستان چپ کیونکہ انگریزی تو ان کو ٹکی کی آتی نہیں ہے ہیلو ہائے ہاو آر یو وائٹ نو وائٹسیپ کے علاوہ ان کو آتی نہیں ہے صرف لڑکیوں کے ساتھ ان کی انگریزی چلتی ہے اس کے علاوہ ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے ورنہ یہ دیش شیکسپیئر کی کور پر لاتے مارتے ہو فلائنگ کیک جیکی چین کی درہ انگریزی ان کو پڑھنی آتی نہیں پڑا بڑا ہے نہیں کہ ایفی ٹی ایف نے اپنے کاغذ میں کہا کہا اچھا بائی جن اس کا نام ہے مر مر ایم ای ایر آر مر تو انہوں نے مر بنائی ہے اس کا نام ہے میوچول ایویویشن ریپورٹ یعنی بامی طور پر ایک جائزہ ریپورٹ انہوں نے ہمارے بارے میں بتائی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ چالیس تجاویز ہیں چالیس تجاویز ان پر عمل درامت کرانا ہے پاکستان نے گزارش کی ہے کہ ان چالیس میں سے چھتائیس جو ہیں ان پر نظر سانی کی جائے یہ ایکچول فلم ان کے ممران دشمن ہیں پاکستان کے یہودی ہیں آہ ڈسکوڈ ڈانس بھنگڑا اس کے ممران کا نام سنے باجان چین پنگچو چائنا سے سوری وہ مو سے اسی طرح نگلتا ہے چین پنگچو چائنا سے ہیں اس میں ایلن پروچسکا یہ کینیڈا سے ہیں ایک اور بھی ہیں کینیڈا سے کیرلائن ڈوسارڈ اور دو فرانس سے ہیں ٹھیک ہے یہ کیرلائن ڈوسارڈ اچھا نیوزی لینڈ سے ایک ہے سیدی اس کے علاوہ اسپین سے بھی ایک دو اس کے علاوہ باجان ایک مسلمان ہو رہا ہے محمد الرشدان اچھا تو یعنی ایک چینیز ہو گیا ایک اپنا ممبر ہو گیا کس کا موریشیس کا نہیں موریشیس مالدیف کا مالدیف کا ممبر ہو گیا عبداللہ اشرف یہ مالدیف کا ممبر ہو گیا تیسرا ممبر ایک مسلمان ہو رہا ہو گیا محمد الرشدون ایک چینیز ہو گیا چینیز کو تو ہم اپنے ہی سمجھتے ہیں نا پاکی نوٹی اچھا اب چیز یہ ہے کہ یہ سین ہے سارا اچھا سین سنو اس میں سنتیسویں اور ارتیسویں جو ہے نا اس میں گڑھ بڑھ ہے اس کا تعلق نہ آپ سے ہے نہ مجھ سے ہے نہ آپ سے ہم عوام کا تاجروں کا سنتکاروں کا عام لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سنتیسویں اور ارتیسویں تجویز جو ہے اس میں یہ ہے کہ بینل اقوامی قوانین کی پاسداری کرنی پڑے گی جو شخص مجرم پایا گیا غلط کاموں میں غلط کاموں میں دو شامل ہیں ٹھیک ہے جس کے اوپر یہ فوکس کر رہے ہیں ایک ایمل یعنی منی لانڈرنگ دوسرا ٹی ایف یعنی ٹیررسٹ فنڈنگ ٹھیک ہے اب اس میں مختلف آپ کو بتا ہے زیلی تو بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں اب یہ بولنے ہیں کہ بھائی جان جو مجرم پکڑا جائے گا کس کا منی لانڈنگ کا اور ٹی ایف یعنی ٹیررسٹ فنڈنسنگ کا اس کو اب آپ نے بینل اقوامی قوانین کی پاسداری کرنی اس میں اب آپ کو پتا ہے کہ اتنی آسانی سے تو پاسداری ہوتی نہیں کونسا کوئی ہم بندہ پکڑ کے ایکسٹریڈائٹ کر دیں گے یہ اندر کی بات باتا ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں اب پنگا یہ ہے کہ یہ سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں ایسے تو نہیں کہ نہیں ہو سکتے بھائی تاجہ سنتکار تو نہیں ہو سکتے نا کیوں ہوں گے ان میں سے کوئی مٹھی بار ہوں گے اگر کوئی ہے پاکستان کے اندر غلط کام کور کر سکتا ہے چٹنگ دھوکہ فراد دو نمبری یہ پاکستان میں وہی کر سکتا ہے جو کچھ نہ کچھ ہو جو پاکستان میں پوزیشن ہو کیونکہ غریب آدمی جو ہے اس کو سے تھڑے پڑ سکتے ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی جا رہا ہے اس سے پولیس والا نکا نامہ مانگے گا اس کے کاغذ بھی پورے ہوں گے تو اس کو رستے میں پولیس والا روک کے بولے گا کاغذ دکھا ہلمیٹ نہیں ہے تیری یہ نہیں ہے تیرا رک جا تیرے جوتے ماریں گے تجھے تھڑے ماریں گے کیونکہ تو غریب ہے جو بڑا بندہ ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں یہ سب سے پہلے اپنے باپ کا پوچھتا ہے آپ دیکھیں جو بھی بڑا بندہ جس کو پولیس روکتی ہے اوہ تم جانتے نہیں ہو میرا باپ کونے یار یہ تو آپ کو پہلے بتاؤنا کیا آپ کا باپ کونے پولیس صاحب کو جھوڑی بتائے گی لیکن لوگ کی عادت ہے پاکستان گندہ تو یہ میری ایک مختصر سامب ایک جائزہ تھا بیسکلی کیا ہے کہ یہ فرادیا چیٹر ٹیپ کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف قانون منانا ہے تاکہ کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا ہوں کہ لیٹن امریکہ کے یا اور بھی بہت سارے افریقہ کے ملک جو ہیں کیا وہاں پہ منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی کیا وہاں پہ ملک سے باہر نہیں جا رہا کیا وہاں پہ کرائیمز نہیں ہو رہے کیا ان کا پیسہ باہر نہیں جا رہا ہوگا تو پاکستانی کیوں سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ہماری کارکردگی کو دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیر کریں گے تو ہماری کارکردگی تو بہت بہتر ہے ہم سے برا پرفارم کرنے والے ملکوں کو آپ نے وائٹ لسٹ میں رکھا ہوا ہے ہمیں کیوں گری لسٹ میں رکھا ہوا ہے تو وہ جو بھی ممبرز ہوں ایف ای ٹی ایف کے ہمیں وہ ممبرز کا پہلی بات یہ یہ ممبر کے نام میں نے آپ کو بتا دیتا ہے ممبر کے نام بتا دیتا ہوں چائنہ کا ممبر ہے سر مالدیب کا ممبر ہے اور باقی ممبر میں نے آپ کو گنوا ہے اس میں فرانس کینیڈا بھی ہیں ممبرز کے پاس پاور نہیں ہوتی ہیں وہ ممبرز بہت ساری مشاورت کے ساتھ اور بہت ساری جو جو سٹینڈرز ہیں بہت ساری چیزوں کے ساتھ وہ سامنے آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایف ای ٹی ایف کا پاکستان میں گری لسٹ میں رکھنا یہ سرہ سر پاکستان کے ساتھ ایک بائسٹ سٹیپ ہے اس کو جس نے بھی لابی کیا اگر اس کو کمپیر کریں آپ لیٹن امریکن کنٹریز کے ساتھ کمپیر کریں اچھا ان سے بہت بہتر یہ بات کس نے ریکارڈ پر کہی کہ پاکستانیوں کے پانچ سو عرب روپے سویس بینکوں میں پڑے ہوئے سر اسکیوز می یہ انڈیا نے بات کی تھی سر یہ آن ریکارڈ یہ آن ریکارڈ جس نے بات کی تھی مجھ اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ پانچ سو عرب روپے پاکستانیوں کے سویس بینکوں میں پڑے ہوئے یہ ایف ای ٹی ایف نے نہیں کہا یہ انڈیا نے نہیں کہا یہ آپ کے اپنے لوگوں نے کہا دیکھیں اس میں سر پانچ بھی تو آنے تھے نا سر کہا کس نے ایف ای ٹی ایف آپ بتائیں آپ تھانے دار ہیں کوئی آپ کو بولے ادھر جناب حفیم پڑی ہوئی ہے چرس پڑی ہوئی ہے یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ چھاپہ ڈالیں گے یا آپ بولیں گے نہیں سر یہ بتائیں اس میں کس ملک کے وزیر آزم پر الزام لگائے کہ اس نے منی لانڈرنگ کی تھی سر موسیق فونسیکہ گئے کاغذات میں کس ایشیای ملک کے وزیر آزم کے پتلے کیا ہے اور کون سر صبح شام ٹی وی کے اوپر آ کر ناچ گانا کرتا ہے منی لانڈرنگ یہ کون کہتا ہے آپ مجھے بتا دیں دیکھیں یہ بات دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خدم آپ کو بتا دیں پاکستانی میڈیا یہاں پر بات کر رہی تھی فیٹی ایف کے بارے میں فیٹی ایف کو لے کر پاکستان میں پورٹرک کیا جاتا ہے کہ فیٹی ایف کی بیسیکلی وجہ ہے انڈیا انڈیا ہی مطلب پاکستان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کی وجہ ہے انڈیا آپ کو بتا دیں کہ پاکستان فیٹی ایف میں گریلسٹ ہے اگر انڈیا وجہ ہوتا ہے تو پاکستان بلیکلسٹ ہوتا لیکن انڈیا تو چاہتا ہے کہ پاکستان بلیکلسٹ ہو اور کیوں نہ چاہے آپ کو بھی پتا ہے اگر پاکستان بلیکلسٹ ہوگا تو یہ ٹیروریزم کو لے کر جو فنڈنگ کرتا ہے جو چیزیں کرتا ہے وہ سائد نہ کرے سدھر جائے کچھ نہ کچھ اس پر ایفیکٹ پڑے تو دوستو آپ کو بتا دیں پاکستان کی اس اینکر نے دلیری سے بول دیا کہ اگر انڈیا اس کے پیچھے کی وجہ ہے تو پاکستان میں جو فنڈنگ ہوتی ہے منی لانڈرنگ ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ کون کرتا ہے اس کے پیچھے کون ہے انڈیا تو چلو ٹھیک ہے انڈیا تو چاہے گا انڈیا definitely چاہے گا کہ پاکستان گریلسٹ یا بلیکلسٹ میں بنا رہے اور انڈیا کو لے کر یہ پاکستانی میڈیا یہ خبر اڑا رہی ہے کہ انڈیا کے جو ابھی کرنڈ کے فورن منیسٹر ہے جیس رنکر انہوں نے بولا ہے کہ پاکستان کو گریلسٹ کرانے کے پیچھے بھارت ہے انہوں نے اوفیشیل ایسا بولا یہ پاکستانی میڈیا بول رہی ہے اب مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کتنی سچا ہے یا آپ کو پتا تو کومنٹ وارکس میں ضرور لکھیں دوستو پاکستان کے میڈیا آپ کو بتا دیں کہ اس سمیں بہت پروپیگنڈا فیڑا رہے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں بہت کر رہے ہیں جو کہ انس کا بھارت سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے جیسے کی افغان میں بھارت دو لاکھ فوجی بھیجنے والا اس طریقے کی بات ہے پاکستانی میڈیا ہم ہو رہی ہے تو یہ کچھ خاص چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ بھارت افغانستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ جپلو میسی کر رہا اور پاکستان کا پورا میڈیا اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے تو اس سے ایک میسیج ہو جاتا ہے کہ ISI گجب کی کنٹرولنگ کرتا ہے پاکستان کے میڈیا میں دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں